السلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں یہ ویڈیو اپلوٹ کر رہی ہوں ایک سٹوڈنٹ کی کومنٹ پر کہ ان کو جو ہے خلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ کس طرح سے لکھنا ہے وہ سمجھنا ہے تو میں اس لیے جو ہے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ جو ہے آپ لوگ کو سمجھ آجائے کہ خلاصہ کس طرح سے لکھنا ہے ہم جب بھی کسی بھی چپٹر کا خلاصہ جو ہے وہ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس میں تاروخ مصنف جو ہے وہ لکھتے ہیں سب سے پہلی ہیڈنگ آپ کی آجائے گی تاروخ مصنف کی تاروخ مصنف کی بعد ہم اس مصنف کا یعنی جس نے یہ چپٹر لکھا ہے ان کے ولادت لکھیں گے کی کب پیدا ہوئے تھے اور کب ان کی وفات ہوئے تھے اس کے بعد اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپٹر جو ہے وہ محمد شبلی نمانی نے لکھا ہے اور محمد شبلی جو ہے وہ ان کا نام تھا شمس العلمہ فتاب تھا آزمگر ہندوستان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم آزمگر کے مدرسے سے حاصل کی آپ کی قابلیت اور لیاقت کی ویسے سرسیت نے علیگر یونی کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا ترکی کے سلطان نے آپ کو تمکھائے مجیدی عطا کیا مولانا شبلی نمانی شاعر عدیف فلسفی قانون دان ماہر تعلیم آلم دین اور مورق تھے آپ کی تصنیف میں المامون سیرت النمان الفاروق الغزالی سوانے مولانا روم مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایا کتابیں ہیں اب ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ہم نے تارف مصنیف کی ہیڈنگ ڈال گئے یہ ان کا تارف لکھ دیا اب اس کے بعد ہم خلاصہ کی ہیڈنگ یعنی یہاں آپ خلاصہ کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ خلاصہ لکھنا سٹارٹ کریں گے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے سبق اخلاقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبلی نمانی کی تقلیق اور تصنیف کردہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوز ہے اس مضمون میں مصنف نے بہت ہی امدہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی خوبیوں اور صفات کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت و کردار اور اخلاق کی بدولت دلوں کو پتا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے عالی مرتبے پر فائز کیا اب اگر ہم کسی بھی جگہ کا قوٹیشن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں تو جو فرمان ہوتے ہیں ان کو ہم انورٹیڈ قوماز میں اور سینٹر میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے کلر کے پین سے لکھیں گے آپ یہ سب کام بلو پین سے کریں گے تو آپ یہ قوٹیشن سے ہیں ان کو بلیک سے کریں گے امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ صبر کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف تفسیر سے نہیں بیان کیے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی برائی کے بدلے میں برائی نہ کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے ایک اور جگہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے جو کچھ قرآن میں ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے بقول اقبال اب اگر ہم کوئی شیر لکھیں گے تو اس پہ بھی جو ہے ہم سینٹر میں لکھیں گے اور دوسرے کلر کے پینز یوز کریں گے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آدھا ہے حقیقت میں ہے قرآن الغرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں افودر گزر ہمدردی فیاضی رحم اور خوشمزاجی جیسے صفات تھیں غلام لونڈی بزرگ بیوہ یتیمہ غریبوں کا خیال رکھتے نہ کسی پر زیادتی کی نہ کسی سے بدلہ لیا نرم گو اور دھیمہ مزاج تھا صرف کام کی بات کرتے دوسروں کی پوری بات سنتے کسی کا بھیج جاننے میں دلچسپی تھی اور نہ کسی کو برا بھلا کہتے ان کے حسن اخلاص عرب جو کسا دل مشہور تھے ان کے دلوں کو بھی موم اور مسخرت کیا بجا توپیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے لاس میں ہم نے اس کا حرف آخر نکھنا ہے کہ اوورال اس چپٹر میں آپ نے کیا پڑھا مختصر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین منتظم مدبر مبلغ اور عظیم صفحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و کردار کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور ہمیں اور ہمارے اندر عالی اخلاق کی جلک نظر آنا چاہیے اسی میں ہماری کامیابی ہے اس لاس ان لاس میں جو ہے وہ شیئر لکھیں گے میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت تو اس طرح سے دیکھیں کہ ہم نے بہت جو ہے اس کو ان شورٹ کر کے چپٹر کو پورا خلاصہ جو ہے وہ لکھا ہے خلاصے کی لینگڈ بھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ کتنی ہونی چاہیے اگر آپ کو مرکزی خیال لکھنے کو آج ہے کیونکہ آپ کے پاس جوائیس ہوتی ہے کہ آپ یا تو مرکزی خیال لکھیں یا پھر آپ خلاصہ لکھیں تو مرکزی خیال میں بھی آپ کا سیکوینس یہی ہوگا کہ آپ سب سے پہلے تعریف مصنف لکھیں گے جو کہ ابھی میں نے آپ کو جو ہے پسٹ و فال میں نے آپ کو وہی بتایا ہے کہ آپ جو ہے تعریف مصنف لکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے مرکزی خیال لکھیں گے تو میں مرکزی خیال بھی بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے لکھ رہے ہیں آپ کو یہ بھی شیر اس کے منازمت سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ اردو کے سبجیک میں آپ کو کوٹیشنز کے اور آپ کو یہ شیر ہم اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر لکھتے ہیں تو اس کے مرکز وہ بہت زیادہ اچھے ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ بغیر کوٹیشنز اور بغیر شیر کے اگر کام کر رہے ہیں تو وہ اتنے اچھے آپ ماز گین نہیں کر پائیں گے صحیح تو اس کے لئے آپ کو یہ کہ کوئی بھی فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کوئی حدیث ہے کوئی آیت ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان تو آپ کوئی بھی کوٹیشنز اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ موجود ہے تو آپ وہ لکھیں اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی شیئر مل رہا ہے تو وہ لکھیں سہیے سٹارٹ لیتے ہیں مرکزی خیال آپ نے سب سے پہلے تعریف مصنف لکھا اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے جب جہاں تعریف مصنف ختم ہوا اس کے نیچے مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالی اور اس کے بعد آپ لکھنا سٹارٹ کریں گے یہ آپ بلو سے تو نہیں لکھیں گے آپ لوگ یہ بلیک سے لکھیں گے سہیے ہر ایک باب اس کی زندگی کا لا جواب ہے حیات پاک اس کی کھلی کتاب ہے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ نے مولانا شبلی نومانی نے مرکزی خیال پیش کیا ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ سلم ہر دور میں انسانیت کا آلہ ترین میں آ رہا ہے بللہ شبہ ان کی پیروی ہی میراج انسانیت ہے اس سبق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ اخلاق کو جاگر کیا گیا ہے تاکہ ہر مسلمان سیرت نبی صلی اللہ علیہ سلم کو اپنا کر اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کر سکے اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ اخلاق کو گردار سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو سوار سکے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے حاقصار وہ سرور عالم کی سیرت کا گلستہ ہے نیز اس سبق میں حضور پیدا صلی اللہ اخلاق کے مختلف پہلوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے بقول شائر رخ مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساس میں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگ جو ہے اگر مرکزی خیال آ رہا ہے تو آپ لکھنا ہے اگر آپ کو تو آپ تعریف مصنف کے بعد مرکز خیال لکھیں گے اور اگر آپ خلاصہ لکھنا ہے تو تعریف مصنف کے بعد آپ خلاصہ لکھیں گے اور خلاصہ کی جو اینڈنگ ہوتی ٹھیک گے